اسلام علیکم ویلکم ڈو جی ایف ایکس بینٹور میں آپ کا ٹیچر رمڈان اور سب سے پہلے تو ہیپی انڈیپیننس ڈے بی لیٹڈ اور بی لیٹڈ اید مبارک میں بہت سارے دنوں کے بعد آیا ہوں لیکن آ گیا کہیں نہیں گیا تھا یہی پر تھا کچھ چیزیں پریپیر کر رہا تھا اور آج کا جو ٹاپک ہے ووٹ ڈیز لوگو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو لوگو کا پتہ ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کو یہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ لوگو کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح سے بنایا جاتے ہیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹس کو یہ قطعی طور پر نہیں پتا کہ لوگو کیا ہوتا ہے اور کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگو کیا ہے لیکن ان کو نہیں پتا اور کچھ ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ لوگو کیا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا سو بہت ساری کھچڑی مچھی ہوئی ہے میں اس کھچڑی کو سل جاؤں گا سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک بک میں پڑھ رہا تھا بہت اچھی سی لوگو ڈیزائن لب نیت پر دونڈیے گا مل جائے گی پرنٹیڈ بک بھی مانگا سکتا ہے یہ ایک بہت ایکسلنٹ ڈیزائنر ہے ڈیویڈ آئری آئی رہی میں کس رہا پرنانس کروں ان کا نام مجھے نہیں اس بک میں ایک بڑی اچھی چیز بتائی تھی انٹرڈکشن میں سو وہ میں لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں کوئی بھی برینڈ بیسیکلی برینڈ کو میں تھوڑی دے میں سمجھاتا ہوں کہ برینڈ کیا ہوتا ہے اور لوگو کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں لوگو جو ہے کسی بھی برینڈ کا فیس ہے اور آپ جب صبح اٹھتے ہیں تقریباً آدھے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کے سامنے بہتہاشاہ لوگو ڈیزائن سامنے آ چکا ہوتا ہے اور فر اگزامپل میں یوزیلی صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنا فون اٹھاتا ہوں یہ فون پہ لوگو دیکھ رہا ہے اپنے لوگو کو پہ آش روم میں ٹوپیسٹ او بیسلی جو بھی آپ ٹوپیسٹ اس کا ایک برینڈ آپ کے سامنے آتا ہے سوپ اس کا ایک برینڈ سامنے آتا ہے ایون آپ کا ٹوپیسٹ اس کا ایک برینڈ ہوگا پورے دن میں آپ صبح سے جیسے آپ سٹارٹ کرتے ہو تو پہلے سٹارٹنگ کے کچھ منٹس میں ہی آپ تقریباً تیس پہ تیس لوگو دیکھ چکے ہوتے ہو اور یہ ہماری لائف میں اتنا زیادہ انوالو ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم سمٹائمز نوٹس بھی نہیں کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے لوگو ہے بٹ ہم اس چیز کو اس برینڈ کے لوگو کو دیکھ کر کے پہچان سکتے ہیں کہ پرٹیکلرلی یہ چیز ہے مجھے یہ والا برینڈ پسند ہے یا مجھے یہ والا برینڈ اچھا نہیں لگتا ہے اس کی چیز اچھی نہیں ہوتی مجھے سوٹ نہیں کرتی یہ شناخت is the logo لوگو کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ بہت بے تہاشا پرانے ٹائم میں بھی یوز ہوتا تھا جس زمانے میں ڈیزائنگ نہیں تھی لوگ پڑے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے and at that time لوگ اپنے جانوروں پہ مطلب ان کا ریور ہوتا تھا گائے یا گھوڑا جو بھی ہوتا تھا اس کے اوپر گرم کر کے سیل یا ایک سیمبل بنا دیا جاتا تھا کہ یہ میری پروپرٹی ہے یا یہ میرا جانور ہے ٹھیک اسی طرح سے وہاں سے یہ سمجھ لوگو کہ سٹارڈ ہوا ہے آپ کا لوگو ڈیزائن یہ ایک سیمبل ہوتا ہے یاد رکھیے گا کہ ورڈ لکھا ہوا جو ہوتا ہے وہ ہر کوئی نہیں پڑ سکتا لیکن سیمبلز کی زبان ہر کوئی جانتا ہے اس کی بڑی سیمبل سی ایک ایک اگزامپل لے لیں کہ جیسے واش رومز پر گلوبلی میل اور فی میل کے آئیکنز بنے ہوتے ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگو صرف وہی اچھا ہے جس میں آئیکن ہوں اس پر ابھی میں آتا ہوں بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمٹائمز ایون آپ کا جو بھی ایک ڈیزائن ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ایک آئیڈنٹیٹی ایک شنافت بن جاتا ہے بلکل ویسے جیسے آپ کی فیس بک کی پروفائل ہے یا بلکل ویسے جیسے آپ کا اپنا سگنیچر ہے یا آپ کی اپنے انیشلز ہیں آپ جب بھی وہ انیشلز کرتے ہو یا سگنیچر کرتے ہو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے بات آئی ہے ٹھیک ہے اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں بہت ڈیٹیل میں سٹیڈی کرنا ہوگا بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً آگے جو کلاسز آئیں گی اس میں ضرور میں ڈسکس کروں گا سو دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ میں اپنی سٹارٹنگ کی کلاسز سے ہی ہمیشہ سے ہی کہتا آیا ہوں کہ لوگو ڈیزائن آسان نہیں ہے لوگو ڈیزائن ہلوہ نہیں ہے یہ ساری باتیں اس لیے کرتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت زیادہ تھوڑ پروسس ہوتا ہے کوئی بھی لوگو اگر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مشہور سے لوگو ہیں جیسے ایپل کا ہے یا نائکی کا سوش ہے اور کون سے ہیں مشہور فیڈیکس ہے کینن ہے یا سونی ہے یہ سارے یا ایون کوکا کولا ہے یہ سارے لوگو اوور نائٹ پاپلر نہیں ہوئے اوور نائٹ سیکسسفل نہیں ہوئے ایک رات میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا سمٹائمز ایسا ہوتا کہ بہت اچھا لوگو ہے بٹ اس کے پیچھے محنت نہیں کی گئی اس کو مشہور کرنے کے لیے یا اس پر خرچہ نہیں کیا گیا مشہور کرنے کے لیے اس لیے وہ اتنا زیادہ پاپلر نہیں ہوتا بارک جتنے بڑے برینڈز ہیں یہ بات دماغ میں رکھی گا کہ انہوں نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا آپ کو بار بار وہ لوگو دکھائے گئے ہیں اس وجہ سے وہ بہت پاپلر ہے ادر وائز ان کی کوئی خاص اتنی ویلیو نہیں ہوتی تھی سو یہ بات دماغ میں رکھی گا کہ ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی بہت اچھا سا لوگو بنایا تو وہ ڈیفنیٹلی مشہور ہوئی جائے گا یا اگر وہ مشہور نہیں ہو رہا تو آپ فرسٹریٹ ہو گئے کہ یار یہ مشہور کیوں نہیں ہو رہا میں نے تو اتنا اچھا ڈیزائن کیا that's totally out of the topic اس چیز کو ماں سوچے گا کہ آپ کا ڈیزائن مشہور کیوں نہیں ہو رہا نمبر 1 نمبر 2 وہ یہ کہ دیکھیں لوگو جو یہ اب ہماری کلاسز چلیں گی یہ ایک نہیں ہوگی کلاس یا دو تین کلاسز میں نہیں ہوگا یہ topic زیادہ چلے ہو سکتا ہے چار پانچ کلاسز definitely میں کوشش کروں گا کہ جل سے جلدی cover کروں but then اس میں بہت لمبے procedures ہوں گے لیکن ان سب سے پہلے یہ بات اماع میں رکھی گا کہ اگر آپ کو illustrator آتا ہے صحیح یا photoshop آتا ہے that doesn't mean کہ آپ designer ہو ٹھیک ہے logo design ہم usually software پر start ہی نہیں کریں گے ہم start کریں گے ورک سے اور اس پیپر ورک میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہمیں brainstorming کرنی ہوگی یا mind mapping کرنی ہوگی بہت سارے procedures ہیں یہ تو وہ ہیں جو کہ ہم start لے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اپنے client سے discuss کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے even میں آپ کو questionnaire بھی definitely provide کہ اگر client آپ سے کچھ پوچھ جب job دے رہا ہوتا تو آپ ایک questionnaire بنائیں آپ کے سوالات آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ جتنی زیادہ information collect کر سکتے ہیں اپنے client سے لازمی کریں تاکہ آپ exactly اس frame of mind پہ چل سکے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے اس کی پسند کس طرح کی ہے اسے samples لیں ہم mood boards create کریں mood board کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے client کو دکھا سکتے ہیں کہ اس طرح کے اگر designs آپ کو پسند دیں تو ہم اس framework میں رہتے وے کام کریں گے پلس بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا کھیلنا پڑتا ہے for example ہم metaphors use کر سکتے ہیں پلس ایک بڑا misconception ہے جی golden ratio پر ہی logo بنائیں ایسا کچھ نہیں ہے golden ratio is not that necessary golden ratio کیا ہوتا وہ definitely میں discuss کروں گا but میں نہیں سمجھتا کہ golden ratio اگر نہیں آتا ہو تو logo design نہیں ہو گا ایسا hundreds بلکہ millions of logos جو golden ratio کے بغیر ہیں and سچ بتا رہا ہوں logo design is a different story golden ratio ٹھیک ہے اچھی بات ہے بہت سارے لوگ use کرتے ہیں اس پر logo بھی بناتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن صرف یہ کہنا کہ golden ratio نہیں آتا تو logo design نہیں ہو سکتا ایسا کچھ نہیں ہے so in short اگر میں آپ سے یہ کہ what is a logo logo ایک brand کا face ہے brand کا face مطلب شناخت اس کو دیکھ کر کے brand دماغ میں آجاتا ہے یہ والا brand ہے and یہ وجہ ہے کہ بہت سارے بڑے brands کی جب copy کی جاتی ہے تو face ویسے ہی brand لے لیں بہت سال پہلے کی بات ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ مولین ایک brand ہے جو کی جو بلینڈرز اور کچھن کے مشینریز بنا رہے ہوتے اپلائنسز and اس کی copy میں نے دیکھی تھی and that was مونی لیکس اس کی spelling غلط تھی فون وغیرہ سب کچھ exactly same just because کہ وہ face اس کا popular ہے and اسی طرح سے آپ نے بہت سارے brands کی copies دیکھی ہوگی اس طرح سے جو copy ہوتی ہو پھر copy ہوتی ہے جی ایف ایف ساری copies بننے لگ گئی ہے so i'm happy کہ gfx mendor کی copy ہو رہی ہے کیونکہ بڑے brands کی copy ہوتی ہے that's that's i'm proud of it so yes i hope آپ لوگوں کو یہ کلاسز جو ہیں بہت بہت زیادہ کام آئیں گی آپ لوگ کو بہت کچھ سمجھ میں آگا لیکن ایک بات پھر آخر پلان کر نا سو یہ جو کانسی ہو رہی ہے یہی وجہ تھی کہ میں نہیں آ رہا تھا سو اپنے friends وغیرہ کو سب کو بولیں کہ آئیں join کریں subscribe کریں اور ضرور یہ ویڈیوز دیکھئے گا میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے best ویڈیوز ہوں گی بہت سارے چینل پر لوگو دیزائن کی بہت ساری چیزیں بتائے گئی ہیں مگر ایک بات یاد رکھے گا کہ لوگو یوں بن دے گا بہت سارے چینل پر میں دیکھی ہیں ویڈیوز جس پہ کوئی ایک دیزائن بنا دکھا دی سمجھ کہ لوگو دیزائن بنانا آگیا کچھ نہیں ہے یہ بس دماغ رکھے گا کہ کوئی ریسیپی نہیں ہے لوگو بنانے کی پسند آیا تو پلیز لائک کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں کیوں کیونکہ سب بولتے ہیں اس لئے میں بھی بول رہا ہوں تینک موسیقی